بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں پر پلیز آج کی جو یہ میری ویڈیو ہے تھوڑی لمبی ضرور ہے پر اس میں کافی ساری میں نے باتی بتائی ہے آپ بھائیوں کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا بڑی ضرور ہے پر پوری ویڈیو معلومات ہی ہے ایک ایک سیکنڈ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے تبھی آپ بھائیوں کو سمجھ میں یہ بات آئے گی کافی محنت سے میں ویڈیو میں بناتا ہوں کافی محنت کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی جب تک آپ پوری نہیں دیکھیں گی تو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آگی ایک تیتر کو مٹی دینے کے حوالے سے میری پہلے بھی ایک مٹی دینے کے حوالے سے ویڈیو لگی ہوئی ہے یوٹیوب پر پر یہ ابھی سیدن آنے والا ہے اس لئے یہ کچھ اور موضوع ہے اس میں کافی زیادہ معلومات ہے اور بہت کچھ ہے اس میں آپ کو ضرور پسند آگی کیونکہ بھائی یہ علم ہے علم کا بہت بڑا خزانہ ہے یہ دوستوں کو دینا چاہیے جن دوستوں کو بتانے ہوں کو بتانے چاہیے کیوں کہ جب مر جائیں گے یہ علم ہمارے ساتھ قبر میں چلا جائے گا کوئی اسی چیز کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی تو اس لئے آپ بھائیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے فائدے میں ہے انشاءاللہ بھائیوں کو ضرور سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ اپنا بھی کھال رکھے اپنا بھی کھال رکھے اللہ بھائی آپ کو اپنے شروع کے تھامت کے تھاس سلامت رکھے تو بھائی چلو تو ویڈیو کی طرف کر گئی ٹھیک ہے بھائی سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو پورے دیکھنا اور تب ہی بھائیوں کو یہ بات سمجھ گئے اوکے بھائی دوستوں کو یہ پنجرہ ہے اس میں دیتر کو مٹی دے رہے ہیں امید ہے آپ بھائیوں کو اگر اس کا فائدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پنجرے میں ہم مٹی کیوں دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں اس کا سے فائدہ کیا بتا ہے امید ہے آپ کو ضروری ہے سمجھ میں آئے گی بات اور بینہ اسکپ کیے ویڈیو پوری ہماری دیکھیں گے تب ہی آپ بھائیوں کو براپر سمجھ میں آجائے سکتی ہے کہ اس پنجرے میں اس میں دیتر کو مٹی دینے سے فائدہ کیا کیا ہوتے ہیں جی ہاں فائد لیے دیکھیں ہم نے مٹی بنائی ہے کتنی اچھی مٹی ہے دیکھیں کتنے بھر بھری مٹی ہے بالکل اس کو ہم نے پتلا کیا ہے بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے اس میں کچھ ہے اور اجزائے ایڈ کر رہے ہیں اور اس طرح دیتر کو مٹی دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ بھائی تو سب تک جوڑے رہی ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ انجوائے کریں بھائی اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان دوستوں کا بہت شکریہ اور جو دست نہیں ہیں ابھی ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں ان دوستوں سے ایک خود سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ بھائی جی ہاں بھائی تو یہ دیکھیں سرسو کا پتے ہیں اس میں تھوڑی تھی ہم نے بالک ایڈ کرنی ہے کچھ سرسو کے پھول ہیں یہ بھی ہم اس مٹی میں شامل کریں گے اس کے فائدہ بھی بہت ہے بھائی دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے پیس کر رہے ہیں ہم مینکو کچھ سرسو کے پھول ہیں سرسو کے پتے ہیں یہ بالکل چھوٹے چھوٹے پیس کیا ہے ہمیں یہ تپر مٹی بھی کھائے گا سرسو کا مٹی بھی کھائے گا اور یہ سرسو پتیاں بکھائے گا اس کا بہت ہوتی فائدہ ہے ہمیں زیادہ ہمیں ضروری ویڈیو پسند لائے گی انشاءاللہ اس کو بھی ہمیں کیسے زکاندری یہ دکھا رہی نہیں ہے جی ہاں بھائی یہ دیکھیں گلاب کی پتیوں کا جو پاڈر بھی ہیت میں پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی بیرال آج کی ویڈیو اس سے منفرد ہے کیونکہ ابھی گرمی کا سیزن آگیا ہے اب اس طریقے سے مٹی دیں گے تیتروں کو ہمروزانت کے بنیاد پر تقریباً یہ اجوائن ہے اجوائن دیکھ لیں ٹھیک ہے بھائی تقریباً پھر یہ بھی یہ بھی اس میں ہم نے ایڈ کی ہے بھائی آپ بھائیوں کو ضرور یہ انسکارا پسند آئے گا انشاءاللہ اور بہت ہی خائدہ مند ہے یہ موسم ہماری ہاں بھی بہت اچھا ہو رہا ہے اسی وجہ سے ابھی ہم تیتروں کو تقریباً سندھ میں ڈیلی مٹی دیتے ہیں اور اس طریقے سے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ گلاب کی پتیاں ہیں سکھی کشک جو ہیں کچھ بھی اس میں سے نہیں نکلتے ہیں جو تیتر نے کھانا ہے اپنا کھا لے امید ہے بھائی آپ کو سمجھا رہی ہوگا یہ ویڈیو انشاءاللہ جس بھائی نے چائے پینے تو چائے بھی پیا ہمارے ساتھ چائے بھی پیتے ہیں اور مٹی پہ بہت محنت ہوتی ہیں اس کی وجہ سے سب بھی کام کر رہے ہیں ایک ساتھی پورا جس کو ہم اس میں مکس نہیں کریں گے پیتے تر آئے گا خودے اس کو مکس بھی کرے گا اس میں سے کھائے گا بھی مٹی بھی کرے گا مٹی کھائے گا اور یہ جو کچھ ہے سمیم نے ڈالا وہ بھی کھائے گا انشاءاللہ ضرور پس آئے گی آپ کو ویڈیو بھی تو اس کو تھوڑا جائے سے کر لیا ہے ہم نے ابھی اس کے اوپر ہم بھی یہ پنجرہ رکھ رہے ہیں چائے نہ کر جائے ایک بند کے لجے نہ ہو سب ہی کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پورا کمرہ بن گیا ٹھیک ہے اب ہم دیتر کو چھوڑیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس کا گیٹ بھی لگا ہوا ہے یہ فرش پہ ہے ٹھیک ہے بھئی فرش پہ دینے کا دیتر کو مٹی کا فائدہ ہے کیا ہی بات ہے بھئی دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے میں ایک چھوڑا ہے مٹی کھل رہا ہے دیکھو کھا بھی رہا ہے بالکل گر گیا ہے بٹی میں دیکھیں یہ کیسے کھل رہا ہے یہ بہت بہت بڑا کمرہ ہے تیتر کے لئے اس میں تیتر مٹی کرے گا مٹی کھائے گا یہ پتی شتی کھائے گا جوائن کھائے گا ہزمہ بھی سکچی ہوگا اس کا ماردہ بھی فٹ ہوگا یہ بھائی تو دیکھیں تو تیتر مٹی کر رہا ہے اور اس پجرے میں یہ سمجھو کم رہا ہے اس میں تیتر چلے گا بھورا دن اس میں چلے گا بھی گومتا پھرتا بھی رہے گا مٹی بھی کھلتا رہے گا مکھاتا بھی رہے گا اور کھلے پنجرے میں بہت فائدے ہوتے ہیں تیتر کو مٹی دینے کے ہم سندھ میں گرمیوں میں اسی طریقے سے روزانہ کے مندات پر مٹی دیتے ہیں تیتر پورا تیتر کا جان کھل جاتی ہے جس ہم کھل جاتا ہے جو اور ٹوڑا فیرہ تیتر کو سردیوں میں تو نہیں آتا یا گرمی میں کم ملتا ہے تو اس میں سارا دن چلے گا تیتر ادھر جائے گا ادھر جائے گا دو گھنٹے دیں گے تو تیتر کی ایک پورا زش ہو جائے گی گھومے کا پھرتا دوسرے بات جو جس تیتر کی نوک بڑی ہو جائے ٹھیک ہے نا بھائی اس سے تیتر کی نوک جب یہ اس پر مٹی کرے گا تو دیکھیں کھا دیا پتے بکھا رہا ہے جوان کھا رہا ہے گولاب کی پتیاں بکھائے گا یہ بھاتل بوٹی پالک جو ہم نے ڈالے وہ بھی کھائے گا کتنی کی اجزاء ایک چیز میں مٹی میں شامل ہو گئی اور جب جس تیتر کی چونچ وغیرہ بڑی ہو جاتی ہے نوک بڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ جیتے مٹی کرے گا نابید کے پاؤں بلکل صاف ہو جائیں گے جو پاؤں پہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے بیٹ وغیرہ چپکی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اتار جاتی ہے تیتر کے پروں میں خوش بوا جاتی ہے اور ایک ایک پر جو ہے تیتر کا کھل اٹھتا ہے نکھر پڑتا ہے اور جب چونچ تیتر رگڑے گا نا مٹی میں چونچ مارتا ہے نوک مارتا ہے جس بھی تیتر کی دیکھیں دیکھیں تیتر کی چونچ بڑی ہو جائے وہ اس کو اسی مٹے میں پنجرے میں مٹی دینے کا یہ فادہ ہوتا ہے وہ اپنی نوک اسی میں رگڑتا ہے پھر ٹھوکتا ہے در کچھ چیز اٹھاتا ہے مٹی اٹھاتا ہے جس میں اس کی جو نوک ہے نوک رگڑ رگڑ کے کچھ جاتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے اگر جس کو کھوپا چڑھ جاتا ہے اوپر کور چڑھا ہوا ہوتا ہے جو دانا پانی چوبنے میں اس کو تکلیس دیتر ہوتا ہے کہ دانا پانی رات کدی سے نہ اٹھا سکے جس تیتر کی نوک بڑی ہو تو کچھ لوگ اس کی نوک کاٹتے ہیں یا اس کے ناکھن کرتے ہیں ہاں سے پکڑا لنا نہیں چاہیے دیتر کو کربھی بھی کسی بھی حال میں ابھی آج میں انہ ضرورت نے پھر یا جاتا ہے کیوں کہ میرا دیتر کی نوک بھی بہت فٹerئے اس کے ناکھن بھی بھی بہت فٹerئے کیونکہ ہم شوقی ہیں ہم اچھے طریقہ تیتر کا کیر کرتے ہیں اور اچھی طریقہ تیتر نوک بڑھے اتھا ہے نہ ہی ان کی دیتر کی نوک بڑھے ہوتی نا اس کے بر خراب ہوتے ہی ہیں برحال جن دوستوں کی تیتروں کی نوک بڑھ جائے ناکھن بڑھے ہو جائیں مٹی نہ دینے کی کاران ہے یا کوئی نیا پرندہ لیا ہے تو ان دوستوں سے خصوص ہی طور پر میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر جا کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی پلی تیتروں کو ہاتھ میں نہ پکڑیں اس کے ساتھ یہ تیتر کالاتی تر ایک مہنگا شو کے اوپر دے حساس پرندہ ہے نازک پرندہ ہے اس کے ساتھ جتنا بھی آپ پیار کے ساتھ پیشنگے جیتر اتنا چاہ بنے گا انشاءاللہ بھائیوں کو پوری بات سمجھ جا رہی ہوگی تو بھائی پلیز ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے لازٹ تک دیکھنی ہے تب ہی تب آپ کو سمجھ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تیتر جو پر مرجھا جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں اکھڑ جاتے ہیں ایتے آپ دیکھیں گے کہ اوپر کانٹوں کی طرح کسی درکے پر اکڑے 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 اوپر کی طرح اُبھار کر جائے ہیں ٹھیک ہے ان دوستوں سے میری خوصو سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی پلیز ایسے پنجروں کا پنجرے کا بندوبست کریں یہ تقریباً ٹیم چار سو روپے کا پنجرہ مل جاتا ہے ٹھاڑے دن کو چار سو روپے کا ملتا ہے ایسا اور پنجرہ لیں اوپر ٹپ وغیرہ چھوٹے پنجرے میں نیچے ٹپ لگا کے نادیا کریں مٹی پجاب کے دوستے سے کرتے ہیں بہرحال جب شوک کرتے ہیں تو بھائی کچھ برداشت بھی کریں تیتر کچھرا بھی کرے گا پھرش بھی خراب ہوگا گھنڈا ہوگا بہرحال ان کے لئے اس کے لئے آپ ایک مقصود جگہ بتا لیں جہاں نے آپ جہاں پر آپ نے تیتر کو مٹی دینی ہی دینی ہوتی ہے ہر صورت میں ہر روز گرموں کا بہت سو بے چکری والا تیتر ہو آم شوک والا تیتر ہو تو ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی ایک جگہ وقت کر لے گا برانڈے میں کسی درخ کے نیچے کسی چھانوال جگہ پر ایسا پجرے کا بطا بست کر لیں یہ ہمارے پاس اس خدا سا بلکل سے پڑھ سا پجرائے برحال اچھی کوالیٹی کے بھی بل جاتے ہیں دوہزار تکیس میں تین ہزار میں اکیٹے پجرے بلتے ہیں اسی میں تیتر کو دے پر بشرتی کے مٹی ڈیلی چاہیے مٹی کم دے تھوڑی مٹی ڈالے ٹھیک ہے دو ہاتھوں پہ جو آ جائے بس ایتھنا جو پاؤ ڈیٹ پا مٹی دیں گے تو اس سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کی نوک تون جاتی ہے اس کے ناکھون رگڑتا ہے دیکھیں ناپنے پاک اٹھانگے رگڑ رہا ہے پاؤ رگڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو فرش پہ ہوگا تو اس کے ناکھول آستہ زاگستے کے کچھ پھندی ٹوٹ جائیں گے اور اپنے پوزیشن میں اوریجنل پوزیشن میں ناکھون اور لوگ واگر آ جاتی اور جب تک تیتر مٹی کرے گا تو آپ ہمارے مجرہ تو بلکل باشند صاحب ہے گردی بھی صاف ہے تدہ کا طلاح بھی صاف ہے کالیم بھی بلکل صاف سے کرائے اوپر مادنے والا کپڑا جو ہے وہ بھی بلکل سمکتہ رائے ایسے پجرے میں دے کر اوپر کوئی کپڑا کور کر دیں کپڑا کور کر کے اس کے بعد اوپر سے کور کر کے کپڑا سفائر کپڑا کوئی اچھا طریقے سے اس کو پی کریں پی کرنے کے بعد آپ جرے کی اچھا طریقی رسل کر سکتے ہیں کنجرے کو دو سکتے ہیں دو ساپ کر کے سکائیں آپ بھائی سمجھ دا رہے ہیں کچھ سمجھ رہے ہوگی انشاءاللہ کہ یہ مجھو بنانے کا میرا میں جو مقصود میں ملتا پکے ہوں کیا ہے کہ بھائی ابھی دی یہ پانچ ساتھ میں تھی ہوئے ہیں تیتا کہ پروں میں آپ کو چمک نظر آ رہی ہوگی چھیک ہے بھائی دیکھ یہ میرا دیتر ہے اپنا کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ اپنا دیتر اپنے نہیں دکلائے میں نے پاٹھانے ایک ہی دیتر ہے بڑا بندہ ہو گریبہ دیتر میرے پاس نہیں ہے کہ دوست کو چاہیے ہوتے ہیں تو لے کے دیتے ہیں بجوا دیتے ہیں یہ میرا اپنا دیتر ہے اور درو بھی ہے وزن کا بھی پورا ہے دیتر وزن کا بڑا نہیں ہے ہے بھائی روال بھولا لیتنا ہے دنوں چاہے راتوں میں اس کو بلکل بھی نہیں بھولوا گا تیکریبن کو دیٹ میں ہوگا ہے میں نے اس کو آمان دیسے بزرکھی رکھا ہے اس کو پانچوں دیتے ہیں اس طریقے سے بسٹی کر رہا ہے پھروں کے اوپر سے تر کے سر کے اوپر بھی بٹی چڑھ گئی ہے ایدھے خوشی جید کھل رہا ہے بہت اچھا طریقات ہے کہ میرا مٹی کھل رہا ہے الحمدللہ کھاپی بھی رہا ہے سبب پتے بھی کھا رہا ہے سبب کھا رہا ہے انجوان کھا رہا ہے یہ احساب کچھ کے پروں میں بہت اچھ خوش گوا جائیں گے آج ہم نے اس میں گولابیں ارک بھی اٹھ کرنا ہو گئے آج ہم نے وہ نہیں کیا ہے کیونکہ مٹی بہت اچھ بھی نمیت کو کھا رہا ہے بہت اچھے اس میں خوش گوا رہی گی موسیقی اپنی جو کہا ہے ٹھیک سر مٹی کیلے پھر shake اس کو آئیے اکی اس کے ہاتھ دے تو اور مٹ دے تو جییں��ے والے طریقہ دے تو وہ طریقہ دے تو درمیاری کا نسل بھی دے پھلے سی سمجھے نہ ہی کھول سائزے نہ ہی الکائے درمیان اپنیل کا دیتر ہے آٹھ نو کس میں سکی دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے ضرور شہر کروں گا اس کی بجبی آرازہ لیں جب میں اس کو چھوٹے پنجرے میں مٹی دے دے نا میں چھوٹے پنجرے میں مٹی دے نا کوئی حیضہ نہیں ہوتا تیتر مشکل بھی بھی چکاتا ہے اس میں پورا تیتر ہو کے مٹی کرے گا لیٹ کے مٹی کرے گا اس طرح سے اس کو کنگل کرے گا اس اس طریقے سے مٹی کرے گا مٹی کرے گا چاروں کونوں میں بھومتے ہیں جب میں کرتے ہیں جب میں بھی ایسا ہوگا دیکھا بھائی ابھی ہم نے اس کو پورا کور کر دیا بلکل اچھے طریقے سے اس کو کور کر دیا آپ بھائیوں کو ضرور یہ بیڈیو پسند آگی اور بہت معلومات ہے سیڈیو میں جو بھائی اس کو پورا دیکھے گا تبھی اس کو یہ بات سمجھ میں آگی دیکھا کور ہو گیا پورا جی بھائی جو دیکھیں ہمارا بلکل پنجرہ بلکل پڑھا تھا بلکل اچھے طریقے تھے بہرحال پھر بھی ہم نے اس کو دھونا ہے کیونکہ تکرپر مہینہ ڈیڑھ میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اندھے کو ہرکی فرک پیچھے لگی بھی ہوں گی تو وہ دھو جائے گی پنجرہ بھی ہوتی اچھا ہے تو وہاں دی پیارا بندہ ہے یہ مجھے گرفت دیا تھا مہائی چودری صحابر امجر صاحب پیر مہل کے رہنے والے ہیں انہوں نے مجھے گرفت کیا تھا یہ پنجرہ میں نے دیا نہیں کم سے کم ساتھ آٹھ ہزار روے کا پنجرہ ہے اور بہت ہی اچھے پائپ کا بنا ہوا ہے میں اپنے دیتر کو اس میں رکھتا ہوں کیوں کہ بھائی تو یہ کھولا پنجرہ ہے بڑی سائز کا پنجرہ ہے بھائی ٹھیک ہے شوک کرتے ہیں تو بھائی یہ سروے سامنے کام ہی ہوتے ہیں بھائی پھینجروں کی جیسے اپنے بچوں کو دھوتے بھوتے ہیں اس کو پالتے ہیں ایسے ہی پتروں کو بھی دھوتے ہیں بھائی کترہ کی پیجروں کو بھی ایسے دھوتے ہیں نفتہ نیم کی کرنے چاہیے جب شوک ہے تو بھائی بچوں کی طرح ہم نے ہمشار میں بچوں کو دیکھا ہے ان کو پالا ہے بیسے کھوٹ کرتے ہیں یہ خاص والی چیزے پر انہیں بھائی چھوٹے تھے بیو دیکھ آپ بھائی سکتے ہوگے تو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے پجران سام ہو گیا دل ہو گیا ہلکا مکاریت 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 دران پھر جو لکھئے اس کو حلام لگ گئی م Politcare یہ پنجر ہے پر ہے دیکھ رہا ہوں کہ چمک رہا ہے جی ہم بھائی تو دیکھیں ابھی ہم پنجھرے کو صاف سترا کر کے میں دوبارہ آگیا ہوں تیتر کے پاس تیتر کو آپ دیکھ رہے تیتر نے اپنے پر بھی صاف کر لی ہیں چھڑک لیا ہے اپنے پروں کو دیکھیں کتنا صاف نظر آ رہا ہے تیتر کا نسل بھی دیکھ لیں ابھی مٹی وچھٹی کھائی ہے تیتر نے نوسم نہیں ہے سیزن نہیں ہے نسل آپ دیکھیں دیکھیں چھیک ہو کے بھائی یہ دھوپ میں پنجھرہ سوک رہا ہے پندرہ بیس مٹ میں پنجھرہ بھی پھرکت ہو جائے گا تیار ہو جائے گا سوک کر خوشک ہو جائے گا پھر اس منگردی ڈال کے تیتر کو ڈال کے بس اللہ اللہ تکھیر سلا پہ کر دیں گے دیکھیں تیتر کو ماشا اللہ دیکھیں کیسے گھوم رہا ہے پورے پنجھرے میں چہل پہل کر رہا ہے ایک جگہ کھڑا نہیں ہوگا بھئی دیکھیں تیتر میں خوشی دیکھیں تیتر میں خوشی دیکھیں تیتر میں خوشی دیکھیں تیتر کتنے خوشی میں سکر رہا ہے ہلکی ہلکی مستی بھی کر رہا ہے بندے کا بھی مستے مادی کا مستے دکھنی ایرانی کا مستے تیتر کا لڑ باز ہے بھائی دیکھیں مستی موج مستی میں تیتر پھول ابھی سر کے بال بھی کھڑے گا رہا ہے اوپر پرندے بھائی دیکھ رہا ہے اسی وجہ سے سر کے بال کھڑے کر کے پھر نیچے کر رہا ہے دیکھ لے بھائی ابھی مستی میں ہے بلکل تیتر کے ساتھ ہم جو کہ بھاگ کھلے ہیں گرمی کے موسم آئی ہے موسم فیٹو رہا ہے ایسے ہو جاتے تیتر میں بہت خوشی ہے تیتر کو ایسے پنجرے میں آج مٹی دی ہے کافٹین کے بعد تیتر دونہ خوش ہوگا بھائی تو امید ہے آپ بھائی کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی تو بھائی پلیز لائک کر دیا کریں سبسکرائب کریں اور کامٹ کر کے بتا دینا بھائی کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی امید ہے اب بھائی ضرور امید ہے آپ بھائی ضرور صاحب دیں گے اور بھائی تو بھائی آج کے لئے اتنا ہی تافر ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ